سبسکرائب کیجئے گا تعویزات و عملیات چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آج میں ایک اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے یوٹیوب چینل تعویزات و عملیات میں دوستو یہ ایک زبان بندی کا نوری عمل ہے بہت ہی مجرب اور آسان عمل ہے آپ کسی کی بھی زبان بند کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو خافی لوگ ویڈس اپ پر میسیج کر رہے تھے کہ زبان بندی کا نوری عمل چاہیے تو دوستو آج میں لائے ہوں زبان بندی کا تیز ترین اثر کرنے والا عمل یہ عمل صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دشمن ان کے خلاف بولتے ہیں گالیاں دیتے ہیں تو دوستو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ کوئی بھی آپ کے خلاف ایک لفظ تک نہیں بولے گا تو دوستو یہاں پر آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈس اپ پر آپ بار بار کال نہ کریں صرف میسیج کر دیں تو آپ کے انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دیا جائے گا تو دوستو چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ جو ڈباب کو نظر آ رہا ہے نقش کا آپ نے یہی بنانا ہے یہ لیند یہاں سے کینچ کی یہاں تک لانا ہے پھر یہاں سے پھر یہاں سے پھر یہاں سے اور لاسٹ میں یہاں سے یہاں تک پھر آپ نے یہ والے لیند لگانے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہاں پر سات سو چھاسی سیون ایٹ سکس سیون ایٹ سکس لکھنا ہے اس کے بعد نقش کا چال بھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ والا خانہ فل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آ کر یہ والا خانہ فل کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو نقش کا چال بتا رہا ہوں جیسے میں فل کر رہا ہوں ویسے بلکل آپ نے یہ اسی طرح سے بھرنا ہے اس کا چال ہی یہ ہے نقش کا چال اس طرح بنتا ہے تو دوستو اس کے بعد آپ نے آ کر یہ والا خانہ فل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ والا خانہ فل کرنا ہے اور پھر آپ نے یہ والا خانہ فل کرنا ہے یہ والا خانہ فل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آ کر یہ اوپر والا خانہ فل کرنا ہے اور پھر آپ نے آ کر یہ والا خانہ فل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آ کر یہ والا خانہ فل کر دینا ہے اب دیکھتے جائیں جیسے میں فل کرتا جا رہا ہوں جیسے میں نقش کو بھرتا جا رہا ہوں آپ نے بالکل اسی طرح سے بھرنا ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی ایسے بالکل یہ والا خانہ فیل کر دینا ہے اور اس کے بعد آ کر آپ نے یہ والا خانہ فیل کر دینا ہے یہ نقش کا ایک طرح سے چھال ہے جو اس کا چھال بنتا ہے تو اس کے بعد دوستو آپ نے آ کر یہ والا خانہ فیل کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے آ کر یہ والا خانہ فل کر دینا ہے اور پھر آپ نے آنا ہے یہ یہ والا خانہ فل کر دینا ہے اور اس کو فل کرنے کے بعد آپ نے آ کر یہ والا خانہ فل کر دینا ہے اور لسٹ میں آ کر آپ نے یہ والا خانہ فل کر دینا ہے یہ آپ کا نقش ہو گیا پورا یہ تو اس کا چھال اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستو کہ آپ نے یہ جب نقش بھر دی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہاں پر جبرائیل لکھنا ہے جو فرشتے کا نام ہے اور یہاں پر میکائل یہ بھی فرشتے کا نام ہے اور پھر اسرافیل اسرافیل یہاں پر لکھنا ہے اور یہاں پر اسرائیل لکھنا ہے یہ بالکل اسی طرح فیل کرنا ہے جیسے میں فیل کر رہا ہوں تو اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں نیچے آنا ہے یہاں پر بستم زبان بند شد فلان بن فلان تو دوستو یہاں پر جیسے فلان آیا ہے یہاں پر آپ نے اس بندے کی زبان بند کرنا ہے جو آپ کے خلاف بولتا رہتا ہے تو یہاں پر بندے کا نام آپ نے لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کی ماں کا نام لکھنا ہے تو دوستو آپ نے اب میں بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ نقش کب لکھنا ہے کسی چیز سے لکھنا ہے تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بالکل اس کو اسی طرح بلیک پوائنٹر جیسے میں نے لکھا ہے بلیک پوائنٹر سے بالکل آپ نے اسی طرح بلیک پوائنٹر سے اس نقش کو لکھنا ہے نقش کو لکھنے کے بعد آپ اس کو چار چار عدد نقش اس طرح آپ نے لکھنے ہیں یہ تو ایک ہو گیا نا اس طرح چار نقش آپ نے لکھنے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک کو کسی درخت پر لٹکا دیں موم جامع کر کے اچھی طرح کسی کو اس کو ایک درخت پر لٹکا دیں اور ایک پانی کے قریب آپ لٹکا دیں یا سوری آپ پانی کے قریب اس کو دفنا دیں اور ایک درخت پر لٹکا دیں ایک ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اس کو ہیٹ ملتا رہے یا تو تندور کے اندر رکھ سکتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر اس کو جلنا نہیں چاہیے بس اس کو ہیٹ ملتی رہے اور ایک تو آپ نے بنا کے پھر کسی بھی بڑے سائز کے پتر کی نیچے رکھ دیں موم جامع کر کے کسی پلاسٹک میں شاپر میں اچھی طرح سے بند کر کے آپ نے اس کو کسی پتر کی نیچے رکھ دینا ہے تو دوستو اس کا ٹائم نقش بنانے کا وقت کیا ہے تو آپ نے یہ صبح سورج نکلنے کے فوراں بعد آپ نے یہ نقش لکھنا ہے لکھنے کے بعد پھر آپ جا کے چار عدد جو نقش لکھنے ہیں وہ آپ نے جا کے ایک پتر کے نیچے ایک پانی کے قریب آپ نے دفنا دینا ہے اور ایک درخت پر لٹکا دینا ہے ایک آگ کے قریب جو اس کو ہیٹ ملتی رہے ٹھیک ہے تو آپ نے لکھنا بلیک پوائنٹر سے ہے یا بلیک بالپن سے ہے جیسے آپ کو مل جائے آپ کی آسانی کے لیے تو آپ یہ نقش لکھ سکتے ہیں آپ لکھنے کا دن تو اس کا کوئی خاص مقرر نہیں ہے آپ چاند کی ستائی سے اٹھائیس رات جو ہوگی اس کے اگلی صبح آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے میں پھر سے بتاتا ہوں چاند کی جو آخری تاریخیں ہوتی ہیں ستائیس، اٹھائیس، چبیس، پچیس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے تو دوستو اور مجھے کافی ریکویسٹ بھی آ رہے تھے کہ باطنی آنکھ کا سفلی عمل چاہیے تو باطنی آنکھ کا سفلی عمل انشاءاللہ میں کھلے یا پرسوں تک اپلوڈ کرلوں گا آپ سب بھائیوں کے لیے دوستو تو انشاءاللہ آپ یہ نقش استعمال کریں اس کی اجازت عام ہے ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے مرد استعمال کر سکتے ہیں عورتیں استعمال کر سکتے ہیں پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر اچھے کپڑے پہن کر آپ اس نقش کو لکھ لیں انشاءاللہ یہ زبان بندش کا بہت ہی بہترین عمل ہے اور انشاءاللہ اسی نقش سے آپ کا کام ہو جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ